آپ کو براہ راست لیے چلیں گے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید اس وقت دھڑنے کے شرکہ سے خیطاب کریں گے لیکن کوئی جرنل بارٹنی ملا قوم یاد رکھنا ان کی سوش یہ ہے ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے مزارے ہیں ہم جو کھاتے ہیں ان کے مو سے گرتا ہے ہم کھاتے ہیں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مادل ٹون کے چودہ شہیدوں کی طرح ہم جییں گے تو غیرت سے جییں گے اور مریں گے تو غیرت سے مریں گے اب ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے شیخ مجیب الرحمان کیا کرتے تھے ساری کہتے ہیں پنامہ کا کسی کو نہیں پتا تھا میری بات پہ یقین کرے قوم عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا مجھے تو بالکل ہی نہیں پتا تھا جب انہوں نے انٹرویو دینے شروع کیے اور کہا کہ جناب ہمارے وہ ہیں دو چار فلیٹ پہلے مانا ہی کبھی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کا بھی ایک آدھا مکان ہے پھر جب دنیا کا ریکارڈ نکلا ان کی قسمت خراب تھی ان کی قسمت خراب تھی شیخ اکرم صاحب کتری خط لے آئے جسٹس خوصہ نے کہا مسٹر اکرم you know you know the importance of this letter what you are giving to this court he said yes sir آخری دنوں میں جسٹس عظمت نے کہا خواجہ حرس کو خواجہ حرس خدا کے لئے کوئی کاغذ دے دو کل دے دو حسن حسین کا ملکیت نامہ دے دو انفلیٹس کا کوئی ہوتا تو دیتے حرس نے کہا کہ جی مریم صاحبہ کو آپ نے بینیفیشری ڈیکلیئر کیا ہے کیا کسی لندن کے اٹارنی کا لیٹر ہے جسٹس اجاز افضل صاحب نے کہا yes open this volume 10 بتاؤ حرس کو حرس نے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے حضور کس لیے اور یہ اس کے پانچ چیخے یہ خواجہ سعید رفیق صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا تھا اتنے مڑے مجمع میں اس مجمع کی توہین ہے یہ عابد شیر علی رانہ سناؤلہ اور تلال یہ کرائے اور صدقے کے بکرے نواز شریف ہمیشہ ایسے بکرے رکھتا ہے صدقہ دینے کے لئے وقت آنے پر تھوڑ نہیں مارتا ان کو آج کیوں جا رہے ہو آج کیوں جا رہے ہو سپریم کورٹ ریویو کے لئے مجھ سے پرسو عمران خان نے کہا کہ ہم جائیں گے ہدیبیہ کے لئے میں کل اور پرسو اور دیکھوں گا میں جاؤں گا لوگو میری بہنوں بیٹیوں پنامہ چھوٹا سا کیس تھا ہدیبیہ سمندر ہے جس میں دونوں بھائی اندر ہوں گے ان کی اولاد بھی اندر ہوگی میرا قوم کے سامنے وعدہ ہے نبی کی نوکرانیا ہم انقلاب زادیا نبی کی نوکرانیا ہم انقلاب زادیا حسین اکنا رہنما ہم فاتما کی باندیا نبی کی نوکرانیا ہم انقلاب زادیا حسین اکنا رہنما ہم فاتما کی باندیا جو ہم پیٹرول دیتے ہیں یہ مہنگ ہے جو بجلی ہے یہ مہنگی ہے ہم گردے بیچتے ہیں بچے بیچتے ہیں عزتیں بیچتے ہیں ان چوروں ڈاکووں کے لیے یہ بڑا بنتا ہے کہ نندی پر میں لاہور میں اعلان کرتا ہوں دو اعلان ایک میں نے پہلا کر دیا کہ مارشاللہ اسلام آباد پی ایم ہاؤس سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر تھا اگر نواز شریف ایسی غلطی کرتا ایک گھنٹے میں اس کو پتا چل جاتا دوسرا اعلان میں کر رہا ہوں نندی پر فیکٹری میں ڈانگ فانگ کی مشین شباز صاحب پاکستان میں بین ہے اور تیسرا اعلان کرتا ہوں کہ یہ ایلن جی مجھے میں ایلن جی پہ کے استیار کر رہا ہوں مجھے کاغذ نہیں مل رہا کطر اور پاکستان کے معاہدے کا آج مجھے کسی نے پیغام دیا ہے کہ نواز شریف یہ معاہدہ قومی سمبلی میں پیش کرنے والے ہیں دنیا کی ساری سے مہنگی ایلن جی تیس سال کے لیے سوری پندرہ سال کے لیے اس میں شاید خاکان بھی پارٹنر ہیں اور کاسم پورٹ کراچی میں بڑے بڑے چور بارٹنر ہیں لوگو یہ ہم ان کی مارکیٹ ہیں یہ ہم ان کی مارکیٹ ہیں ہماری ایکانومی تباہ کر دی پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے دس بلین کی ایمپورٹ بڑھ گئی ہے میں نے پچھلے دنوں چائنیز ایمبیسٹر سے کھانا کھایا ہے میں نے کہا کہ آپ نے دو سو لوگوں کو فانسی دی ہے چین میں دو سو وزیروں کو گورنروں کو اور سوبوں کے ہیڈ کو فانسی ہوئی ہے دس لاکھ لوگوں کو ٹرائل کیا گیا ہے جس میں ملتان ٹرمنیل کا کیس بھی لگ گیا ہے ملتان بس کا میٹرو کا کیس بھی چلا گیا ہے انہوں نے تمام کام وہ کی ہیں میں نے چین کے ایمبیسٹر کو کہا ہم سی پیک کی مکمل حمایت کرتے ہیں ہم سی پیک کے ساتھ ہیں لیکن یہ چور بزاری ساٹھ ارب ڈالر ہم اس سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں چوروں قوم کو بتاؤ ابھی صرف اٹھارہ بلین ڈالر آئے ہیں اور جو بنیادی طور پر گوادر ہے جب سے کوئٹہ میں دو چینی قتل ہوئے ہیں گوادر کا پاور پلانٹ بھی رک گیا ہے اور گوادر میں پانی کا پلانٹ بھی رک گیا ہے کیوں؟ کیوں رک گیا ہے؟ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا ان کا خیال تھا کون ہمارے سامنے آئے گا ایک تحر القادری اور ایک عمران خان جگہ جگہ ان کو للکار رہا تھا جگہ جگہ ان کو پکار رہا تھا جگہ جگہ ان کو چیلنج کر رہا تھا باقی ساری اپوزیشن کہاں تھی جی؟ شکر ہے آصف زرداری صاحب آج بولے اللہ کرے آصف صاحب ایسی بولتے رہنا اور ایسی بولتے رہنا کیوں؟ پاکستان کے لوگو یہ دولت مند لوگ یہ بڑے لوگ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں یہ موسم خزاں کے پتے سمجھتے ہیں کہ کبھی ادھر سینچ لیا کبھی ادھر سینچ لیا یہ ہمیں گلی شڑی سبزیاں سمجھتے ہیں جس کا گھر اجڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کی کیا حصیت ہوتی ہے پوچھو ان چودہ ماں سے بہنوں سے جن کے گھر اجڑ گئے تم سکون سے سو ہوگے تم آرام کی نیم سو ہوگے ساری دنیا کا خزانہ لگا دو ساری ساری دولت لگا دو نواز شریف یہ دولت خدا نے تمہیں عذاب کی شکل میں دی ہے سزا کی شکل میں دی ہے زلت اور رسوائی کی شکل میں دی ہے لہور والے گھوا رہنا ان کے نصیب میں نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس ووٹ کے تقدس اور نوٹ کے تقدس میں فرق ہونا چاہیے چھانگا مانگا میں منڈی لگانے والوں اور مری میں منڈی لگانے والوں ووٹ کے تقدس میں اور نوٹ کے تقدس میں فرق ہونا چاہیے لہور والوں جو میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ نظام خطرے میں ہے یہ نظام خطرے میں ہے یہ نظام خطرے میں ہے اور نواز شریف کی وجہ سے خطرے میں ہے کل تباہ اور خراب ہو گیا تو پھر یہ نہ کہنا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں للکار ہیں جنیجوں کو کس طرح نکالا اس نے نواز شریف نے پوری کوشش کی وہ سندھی تھا اس نے مجھے کہا شیخ رشید میں کس طرح جاؤں میں نے کہا ہمارے ہاں لال حویلی آئیں ہم آپ کو رخصت کریں گا اس نے کہا نواز شریف میں کہا دفع کرو دال فیان کرو اس کی میں نے لیاقت باغ میں ان کو ریسپشن دیا بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا عساق خان کے ساتھ کیا ہوا سوائے ایک زیاؤلہ کو چھوڑ کر اس میں اس بھی کیڑے نکال رہا ہے رانہ اصنا کیا نام ہے اس کا بدبودار اس کی شکل دیکھو دن میں لانت پڑی ہوئی ہے اس کے چیر جب ٹی وی پہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں بدبودار آدمی اجاز اللہ شرم کرو تم بھی دوب مرو تمہارے باپ کے جوتے چاک کر جس نواز شریف کو اقتدار ملا وہ تمہارے باپ میں سے کیڑے نکال رہا ہے کس موں سے تم برسی منا رہے ہو یارہ ستمبر کو اپنے باپ کی ڈوب مرو تم بھی اجاز اللہ اگر غیرت ہے تو ان سے ہلیٹ بھی کا اعلان کرو کوئی چیف آف آرمی سٹراف سے ان کی نہیں بنی کاکڑ سے نہیں بنی آصف بس میں آخری ٹائم ہے آصف جنجوہ کے بھائی نے کیس کیا کہ میرے بھائی کو نواز شریف نے مارا یہ میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں ایک پپو قسم کا آرمی چیف تھا جنگیر کرامت اس سے بھی اس کی نہیں بنی حالانکہ میں اس کا مزاق اڑاتا تھا بیگ سے نہیں بنی رحیل سے نہیں بنی جب نئے آرمی چیف آئے نا بڑی شو ماری انہوں نے رحیل شریف چلا گیا ہے گیس ہوتی ہی رہا کمر باجوا آگیا ہے میں کہا پترو میں کمر باجوا کو گارڈن کالیج اس وقت جانتا ہوں جو بچمن میں کالیج آیا تھا فوجی اپنے اردارے کے ساتھ جاتا ہے جب ڈان لیکس پر فیصلہ آیا فوج میں زلزلہ تھا فوج میں زلزلہ تھا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں کور کمانڈر نے کہا کہ اگر پرائیم نیسٹر کا ہاؤس پاکستان کی سلامتی پہ محفوظ نہیں ہے تو کونسی جگہ محفوظ ہے یہ کہتے تھے نوید مختار پتہ لگا پتہ لگا کہ اہداروں کے ساتھ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان پانچ ججوں کو حضرت صاحب سے بھی میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا میں پانچ ججوں کو سلام کرتا ہوں جے آئی ٹی کو سلام کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ بننے جا رہی ہے لوگو پہلی دفعہ اٹھارہ اور انیس گریٹ کے چھے سپر سکس نے ملک کے وزیر آزم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا ہے اندر کچھ باتیں کرتے تھے باہر کچھ کرتے تھے اندر کچھ کہتے تھے باہر کچھ کہتے تھے اور اس لندن کی چوری کے بیلڈنگ کے نیچے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پوچھا منو کیوں بلایا جے میں کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہماری ماسی کا پتر لگتا ہے اس لیے بلایا جے منو کیوں بلایا جے وہ آپ نے مال کہا ہے آپ نے قوم کا خون چوسے آپ جانے دے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ چند ہفتے چند مہینے اور اللہ کی شان ہے اس دفعہ جو بھی میں نے کہا وہ درست ہی ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہے میں اس قابل نہیں قوم جس راستے پہ نواز شریف جا رہا ہے میں اس کو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کو للکارنے والے پاکستان کی فوج کو للکارنے والے پاکستان کی غیرت مند قوم کو قرائے کے لوگوں پر للکارنے والے اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ نہ جو پڑ بیٹھے ان جیلا بچ جانا